ایت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں آگا دشتی سے واقعہ نکل کرتے ہیں کہ وہ کربلا کی زیارت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو نہرف و رات سے کشتی میں زوار ہوئے نجف کی طرف تو دیکھا کشتی میں کچھ ہلیا کے لوگ تھے تھوڑی دیر کشتی آگے بڑی تو وہ کچھ لاوالواب کی باتیں کرنے لگے کچھ اس طرح کرنے لگے اور ایک شخص ان میں سے تھا بعد میں سب مل کر اس کا مذاق بھی اڑانے لگے بہت بہت عدب شخص تھا مگر بڑی حیرت ہوئی کی پھر بعد میں سب نے مل کے کھانا کھایا پھر جب وہ شخص اترا تو پانی زیادہ نہیں تھا تو میں بھی اس کے ساتھ سلتا رہا میں اس کے قریب گیا میں نے اسے پوچھا ہی کیا ماجرہ ہے یہ تمہارے کون تھے تمہارا مذاق اڑا رہا تھے کھا یہ سب میرے رشتہ دار ہے اور میرا والد کا تعلق جو ہے وہ دوسرے فرقے سے تھا مگر میری والدہ کا تعلق شیعہ تو میں کیونکہ اپنی والدہ کے اس پر آ گیا تو یہ میرا اکثر مذاق اڑاتے رہتے ہیں تو کہا کیا ماجرہ ہے کہا کہ میں بھی ویسے ہی تھا مگر میری والدہ نے کہا تھا کہ کبھی کوئی مشکل میں فسو تو بارویں کو یاد کرنا بارویں زندہ ہے تو میں دھیان نہیں دیا میرا کام جو تھا وہ جنگلات سے تیل لے کر آنا تھا روغن تو میں ایک دن گیا اور جس بادہ نشینوں کاروان کے ساتھ ہوتا تھا تو میں رستے میں تھوڑے دیر استرہات کے لیے لیٹا میری آنکھ لگ گئی اور کاروان نکل گیا اب جب میری آنکھ کھولی تو رات کا اندھیرہ جنگل تو مجھے خوف آیا کہ کہیں کوئی جانور نہ آ جائے تو میں جتنوں کو جانتا تھا جتنوں کو جانتا تھا سب کو بھکارا کوئی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا تو مجھے ایک دن میری والدہ کی بات یاد آئی تو میں نے بارویں کو بھکارا اور میری ماں نے کہا تھا کہ یا کہنا کہ یا ابا ساہلے ادھرکنی تو میں نے جیشی دیکھا تو اچانک سے دیکھا کہ ایک شخص سب جو ہے وہ شون لیے ہوئے میرے گھریب آ گیا تو میں نے کہا کہ ایک دن تو کہا مام نے کہا کہ ہاں ہم ہیں اور تم اپنی ماں کے مذہب پر پلٹ آؤ تو کہا کہ چند قدم چلو گے تو تم ایک گوہ پہنچ جاؤ گے جہاں پہ سب شیعہ آبادی ہے تو کہا مولا آپ نہیں چلیں گے میرے ساتھ اور کہا نہیں ہمیں ہر لمحے ہزاروں لوگ پھکار رہے ہیں ہر لمحے جو پھکارتا جاتا ہے وہ پہنچا وہ واپس اپنے جب شہر پہنچاتا ہے تو اللہ کزوینی تھے ان کی خدمت میں پہنچا اور ان کو واقعہ بتایا تو تعلیمات سیکھیں مذہب کی پھر کہا کہ مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میں دوبارہ امام زمانہ کی زیارت کر سکھوں تو کہا چالیس ہفتے ہر شب جمعہ کربلا میں امام حسین کی زیارت کرو کہہ رہا میں جاتا رہا جاتا رہا جب آخری ہفتہ آیا تو شہر کے اندر داخل ہو رہا تھا تو جو نگے بان تھے وہ داخل نہیں ہونے دے رہے تھے وہ کچھ مانگ رہے تھے تو ایسے میں میں پریشان ہوں کہ آخری ہفتہ ہے مجھے جانا ہے تو میں نے وہیں دیکھا رش میں مجھے امام زمانہ نظر آئے مجھے امام نظر آئے تو میں پیچھے ہٹا رج سے اور میں نے توصل کیا امام آئے اور امام مجھے شہر کے اندر لے گئے مگر اس کے بعد پھر میں امام کی زیارت نہیں کر پایا عزیزان مہترم امام ہے اس کو محسوس کرے عزیزان مہترم